موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین جب مشرقین مکہ اور تمام کفار اپنی تمام تدبیروں میں ناکام ہو گئے اور ہر محاسبے انہیں ناکامی ہاتھ لگی چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ ہو یا ابو طالب کے ساتھ معاملہ ہو یا مقابلے کی نئی نئی صورتیں جن تمام صورتوں میں وہ ناکام ہو گئے پھر کیا ہوتا ہے جب انسان ہر چیز میں ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ ظلم و ستم کا راستہ اختیار کرتا ہے مکہ والوں نے بھی ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے آپ کے اوپر ایمان لانے والے آپ کے صحابہ کو ستانے کے لیے دعوت توحید کا مشن روکنے کے لیے اب ان لوگوں نے پلاننگ کیا پچیس سرداران کی ایک کمیٹی بیٹھی جس کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا اور اس کمیٹی نے یہ پاس کیا کہ اب ہم ظلم و ستم کا راستہ اختیار کریں گے اب ہم ظلم و ستم کا راستہ اختیار کریں گے جو لوگ بھی ایمان لانے والے ہیں ان تمام لوگوں کو ستائیں گے ان پر ظلم و ستم کیا جائے گا ان کو زدو کوب کریں گے ان کو ماریں گے اور ان پر ہر طریقے سے ہم ستم ڈھائیں گے یہاں تک کہ وہ یہ نیا دین چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے دین میں آ جائیں لیکن ان کے سامنے ایک مسئلہ ایسا تھا ذات ایسی تھی کہ ڈائریکٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کر سکتے تھے مگر ان کو اپنا مشن بھی پورا کرنا تھا ان کو اپنا پلان بھی پورا کرنا تھا تو کیا راستہ اختیار کیا جائے تو ڈائریکٹ راستہ اختیار کرنے کے بجائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لئے ذہنی طور سے آپ کو ٹورچر کرنے کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو روکنے کے لئے انہوں نے انڈائریکٹ راستہ اختیار کیا ابو لہب جو پہلے دن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالف تھا بنو حاشم کے موقع پر روکا کوہِ صفہ پر روکا حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکاتا رہا اور یہاں اس پچیس سرداران کی کمیٹی کا سردار ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب صحابہ پر نبی پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کیا جائے گا یہ پہلے دن سے ہی نبی کا دشمن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد آغاز بھی اسی نے کیا کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ابو لہب کے دو بیٹوں عطبہ اور عطیبہ کے نکاح میں تھی لیکن جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا اور اس طریقے سے اپنی دعوت کو مکہ والوں کے سامنے رکھا تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی ایک باپ کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی شادی شدہ بیٹی بلکہ دو بیٹیاں طلاق لے کر کہ وہ اپنے میکے میں اپنے باپ کے گھر آ جائیں یہ ایک باپ کے لیے بڑی تکلیف دے اور بڑی عذیتناک بات ہوا کرتی ہے اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اور آگے بڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو عبداللہ کے انتقال پر ابو لہب اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگو محمد ابتر ہو گیا ہے یعنی محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے غلط باتیں کہہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے تکلیف دیا بلکہ صرف ابو لہب ہی نہیں بلکہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا بدنما کردار بھی سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے ام جمیل جس کا نام اروہ بنت حرب بن امیہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں آگے ہے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانا آپ کے تعلق سے زبان درازی کرنا اور فتنہ اور فساد پھیلانا اس عورت کا مشغلہ اس عورت کی جو ہے اس عورت کا شوق تھا اسی لئے قرآن نے اسے حمالت الحطب کہا کہ یہ لکڑیاں ڈھونے والی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مزمم کہتی تھی کہتی تھی مزمم من عسینا مزمم من عسینا وعمرہو ابینا ودینہو قلینا کی یہ مزمم ہے اس کی ہم نے نافرمانی کی ہے اس کے حکم کو ہم نے چھوڑ دیا اس کے حکم کا ہم نے انکار کر دیا اور اس کے دین کو حقارت کے ساتھ ہم نے چھوڑ دیا ہے اس طریقے سے یہ میاں اور یہ بیوی بلکہ اس کا پورا گھرانا اس کی پوری فیملی باپ بیٹا اور بیوی یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے آگے آگے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا رشتہ دار ہونے کے باوجود سگا چچا ہونے کے باوجود اس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی ہر قدم پر ستاتا رہا تکلیفیں دیتا رہا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیں تو مزید ظلم و ستم کا دور کس طریقے سے آگے بڑھا اور کیسے مشرقین مکہ نے نبی کو ستایا صحابہ کو ستایا مسلمانوں کو ستایا غلاموں کو نہیں بخشا لوڈیوں کو نہیں بخشا کس طریقے سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی